دین کا بیان فقط اپنی ذاتی رائے اور قیاس آرائی پہ نہ کرو فَإِنَّ الدِّينَ لَا يُقَاسِ اس لیے کہ دینِ اسلام کی شان یہ ہے کہ اس کا بیان فقط اپنی پرسنل اپینینز اور اپنی قیاس آرائی پہ نہیں ہونا چاہیے دین کی اساس و بنیاد پرسنل اپینین اور قیاس آرائی پہ نہیں ہے بلکہ میری سنت پر ہے فرمائے اول منقازہ ابلیس اور اس تاریخ میں پہلا شخص جس نے قیاس سے ایک نتیجہ آخذ کیا اور فقط اپنی رائے اور قیاس کے ساتھ ایک فیصلہ کیا وہ ابلیس تھا تو آقا علیہ السلام نے سنت کو رد کرنے والا شخص اور اپنے قیاس اور اپینین پر دین کا تصور لوگوں کو سنانے والا اس کو ابلیس کا پیروکار قرار دیا اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بھی یہی مضمون مروی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا من قاس حدیثی برا یہی فقدت تہمانی جس نے میری حدیث کو قبول کرنے میں بجائے سنت اور حدیث کو قبول کرنے کے اس پر اپنی قیاس کو فوقیت دی میری حدیث اس تک پہنچی اور اس نے کہا کہ میں اپنے قیاس سے اس کو قبول کروں گا یا نہیں کروں گا اپنی اپینین سے میرا ذہن نہیں مانتا میری سوچ نہیں مانتی میرا فہم اس کو قبول نہیں کرتا گویا میری حدیث کو اس نے اپنی سوچ اپنی ذاتی رائے اور اپنے قیاس کی بنیاد پر عد کر دیا اس نے میرے اوپر تومت لگائی کیونکہ جب سنت رد کر دی حدیث رد کر دی اور پھر دین پر اس نے گفتگو کی تو اپنی رائے سے کی اور جو دین پر اپنی رائے سے گفتگو کرے گا وہ میرے عطا کردہ دین کا حلیہ مس کر دے گا اسی طرح فرمایا فَمَن تَقَلَّمَ بِرْرَائِيَ فَقَدِتْتَحَمَنِ فِي الدِّينَ یہ بھی حضرت انس ابن مالک نے روایت کیا اس کو آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے رائے کے ساتھ دین پر بات کی اور سنت اور حدیث کو رد کر دیا اس نے میرے دین پر تومت لگائی میرے دین پر تومت لگائی اس کے بعد اگلے ریفرنسز کچھ ہیں وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ نشست میں بیان کریں گے مگر یہاں یہ کنکلور کرنا چاہتا ہو کہ آقا علیہ السلام نے بڑا ایکسپلیسٹلی بڑا کلیرلی بہت ایکسپریسلی بڑا پوزیٹیولی بڑا کٹیگوریکلی حضور علیہ السلام نے اپنی حدیث اور اپنی سنت کا معنی مفہوم مراد اور تصور کو واضح فرما دیا ہے اس کی حجیت کو اظہر میں نے شمس پر کر دیا ہے اور کوئی شک کو شبہ حدیث اور سنت رسول کی حجیت پر آقا علیہ السلام نے نہیں رہنے دیا اس کی آثوریٹی پر اور اس کی آثوریٹیو نس دونوں پر آقا علیہ السلام نے کوئی شک نہیں رہنے دیا امت کے لیے اور اسے امت کے لیے حجت مطلقہ قرار دے دیا ہے قرآن کی طرح اور اس کے انکار کو سراسر گمراہی اور دین میں تومت قرار دے دیا ہے اب اس کے اوپر کچھ ریفرنسز اور ہیں انشاءاللہ اگلی نشست میں دوئے کر اس کے بعد میں پھر یہی مقام رسالت اور حدیث اور سنت کی حجیت کا جو موضوع ہے اس سبجیکٹ پر قرآن مجید پر آ جاؤں گا اور پھر تسلسل کے ساتھ پھر ہم قرآنی آیات پر بات کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَرَامِ موسیقا